موسیقی جانے یہ سفر ہے کیسا منزر کہاں جانے کشتی ہے بیچ بھور میں سائل کہاں جانے ہر دم اک دم بردہ من جو گی تیرے دردہ ہر دم اک دم بردہ من جو گی تیرے دردہ تیرے نال مدا تالایاں وے سایاں وے سایاں میں عشق دی رمز نہ پایاں وے سایاں وے سایاں سایاں وے سایاں وے مجھے کچھ ایسا کہنا ہے جسے کہنا نہیں پڑتا تمہتنے پاس آجاؤ تو پھر رکنا نہیں پڑتا تری آنکھوں نے جب سے میرے دل کے ہاتھ تھامے مجھے راہوں میں کوئی کانٹا نہیں پڑتا تو باپ تھا تو مارتا تو پیار سے مارتا مگر اب نہیں مٹھل لے جائش ہے جاتے ہوئے مولوی اور گورکن سے کہہ دینا جنازے زیادہ دیر گھروں میں نہیں رکھتے اگر جاگرداری اور اس کے سو کول حصول ہمارے بیچ میں نہ ہوتے تو یقیناً ہماری منظر ہمارے قدموں میں ہوتا میں جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں اسے ہر حقیمت پر حاصل کر کے رہتا ہوں اور یہی میری کلاس ہے یہاں کے بچوں کو پڑھاؤں گا علم کی روشنی دوں گا ان کو کمپیوٹر سکھاؤں گا ان کی قسمت جاگے گی ان کے خواب پورے ہوں گے پھر کسی کے باپ کی زمین بگے گی نہیں رہن میں نہیں جائے گی موسیقی 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 مゲ Beautiful تibi طید سوئی کا جتگُیتش ہے مجھے مجھے گا ہدا ہے سکتاences ہوا نکو پہلو ساوس ڈالشو موسیقی موسیقی کوئی کتنا ہی زور آور پر دکھنے والا ہو ایک بار لگام ڈال دیں پھر کہیں نہیں جاتا آپ کے اشاروں پر جلتا ہے کیا سوچ رہے ہو آپ باپا لگام ڈالنا ہی ضروری کیوں ہوتا ہے مطلب 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 ضروری ہے کیا کہ ہم لازمان کسی دوسرے کی لگامیں کھینچیں ایڈی لگائیں چابک چابک برشائیں ہاں ضروری تو نہیں ہے مطلب 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 اچھے بچے ایسے پاؤں پر اککے نہیں بیٹھتے پیچھے کرو مطلب 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 ہاں ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ ضروری نہیں لیکن کیا کریں دنیا کا دستور تو یہی ہے اگر تم حوصلہ نہیں کرو گے تو کوئی بھی تم پہ مسلط ہو جائے گا اور اپنا غلام بنا لے گا تو ہاں پا وہ وہ اگر غلام نہیں بننا تو کسی کو کسی کو غلام بنانا پڑے گا ہاں ایسے ہی کرنا پڑے گا لیکن لیکن کسی کو غلام بنانا اچھی اچھی بات تو نہیں ہے اچھے چھے 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 چ آج جلدی لوٹا ہے تمہار تو میں نا یہی خامی ہے محبوبہ سے بیوی بنتے ہی نا ساری محبت ختم ہو جاتی ہے کس نے کہا میں نے کہا تمہارے اکبر نے ابھی ابھی محبوبہ ہو یا بیوی محبت کا صرف رنگ بدلتا ہے اصل ہے نہیں اور ویسے بھی آپ شادی سے پہلے کون سا اتنی محنت کرتے تھے یہ محنتی تو محبت کا ہی رنگ ہے نا ایک تو نا تم سے باتوں میں کوئی جیت نہیں سکتے یہ بڑا مسئل تو کون کہتا ہے کہ باتیں بناو اممہ بنے یہ گھر پر باہر گئے ہیں تب ہی تو یہ سب کر رہے ہوگی اب ہن نظریں تو ہیں ہی بے لگاں کس کتاب میں لکھا ہے کہ شریف آدمی اپنی بیوی کو نہیں دیکھ سکتے دیکھیں سو بار دیکھیں ہن میں سریں چپک پی لینی چاہیے نا یہ در دیکھو چپک لی اچھا شہر گئے تھے کیا بنا سمان کا اوڈر دے آیا دو چار دن میں آ جائے گا رونک لگ جائے گی اس سہن میں بچے بچیاں دونوں کیا سمجھتی ہو تم اپنے اکبر کو بچیوں کو کیسے دور رکھ سکتا ہوں تعلیم سے آنے والے کل کی مائیں اور مائیں تو نسل چلاتی ہیں وہ پڑھائیں گے کاش کاش اس داؤں کے ہریک بندے کی سوچ ایسی ہو کیسے ہو سکتی ہر کوئی تمہارے اکبر کی تنا بھی اے پاس نہیں ہو ہم یہ تو ہے میں چاہ بنا کر آتی اکبر میں محبت کی نشانیاں سمحال لیا کرتی ہوں بولے کیا یہ بلل کا بیٹا ادھر آیا ہے چھو آیا ہے وہ کھام کیا ہے اسے بولتا کیا ہے وہ کہتا ہے مالک سے ملدے مالک تو جیسے اس کی انتظار میں بائشی مووٹھا کے ہی آگے ہے چلو توجہا میں دیکھتا ہوں سہین میں آپ کا کتا سہین کیا بات ہے سہین وہ کمیوں کا بیٹا اکبر آیا ہے کیوں کمیوں کو مالک سے کیا کام ہو سکتا ہے کچھ مانگ نہیں آیا ہوتا ہاں تو کچھ اس کو دے کر فارغ کر دے آخر ووٹ بھی تو انہی سے لینا ہوتا ہے نا ووٹروں کو یہ لگنا چاہیے کہ ان کی بات سنی جاتی ہے غریبوں کا ایک یہ فائدہ ہے کہ ان کا مو روٹی سے بھر دو تو ان کی زبان چلنے لگتی ہے آپ کی تعریف کرتے ہیں لوگوں میں بات پھیلاتے ہیں ہاں جا مجھ دے کر چلتا کر دے لوگوں کو مت سہین یہ جاتے گا جاتے کیا کام ہے مجھے وہ چودری لہرہ سب سے ملنا ہے چودری صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے میں سہین کا کتا ہوں پر تیرے جیسوں کے لیے شیر ہوں مجھے بتا کیا کام ہے کہیں کوئی پیسے ویسے تو مانگنے نہیں آیا ہے نہیں نہیں کچھ مانگنے نہیں آیا ہوں بلکہ میں تو دینے آیا ہوں نشا تو نہیں کرنے لگا ہے تیرے جیسا غریب آدمی نشا کر کے خود کو باشا سمجھنے لگتا ہے ہوش میں آجاب ورنہ جوتا سنگاؤں گا مجھے میں ہوش و حواظ میں بات کر رہا ہوں تو پھر مو سنبھال کے بات کر کیا دے سکتا ہے تو کسی کو علم علم کی دولت دینا چاہتا ہوں اور یہ ایسی دولت ہے جو زفدی جا سکتی ہے چینی نہیں جا سکتی یہ جو گاؤں کے بچے ہیں نا میں ان کو پڑھانا چاہتا ہوں نئی دنیا سے روشناس کروانا چاہتا ہوں قیامت کی نشانیاں ہیں کم ذاتوں کے خواب تو دیکھو اپنی حیثیت اور اوقات سے مڑ کر خواب خواب پورا کرنے کے لیے نا مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اسے بتانا چاہتا ہوں میں چودری صاحب کو میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں بل سفی بنتا ہے روب جباتا ہے مجھ پر مجھ ہی میری بات صرف چودری لہرہ سب تک پہنچا تو مجھے ان کے جواب کا انتظار ہے تیرا باپ کوڑل بھی آئے تھا اسے یہی کچھ مانگنے اس کا جو کل جواب تھا وہی جواب آج بھی ہے یعنی؟ انہیں پڑھنے اور پڑھانے والوں سے کل بھی نفرت تھی آج بھی وہی شدید نفرت ہے شرم کرو جھوٹ کیوں بولتے ہو چودری صاحب کے لیے اگر انہیں نفرت ہوتی نہ تعلیم سے تو ان کی بیٹی اتنی بڑی یونیورسٹی میں نہ پڑھے ہی ہوتی شہر میں زبان درازی کرتا ہے اپنی اوقات میرے مجھے صرف میرے سوال کا جواب چاہیے بے وکوف اتنا پڑھنے کے بعد بھی تجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہاں حکمرانوں اور مالکوں کے لیے قانون الگ ہوتے ہیں اور عام عوام کے لیے الگ پڑھنے کے بعد ہی تو سمجھ آئیے کہ قانون سب کے لیے ایک ہے اور یہی بات بتانا چاہتا ہوں میں اس گاؤں کے آر بچے کو اسے لیے پڑھانا چاہتا ہوں میں ان کا مستقبل بنانا چاہتا ہوں چھائے اس میں چودری لیرہ سب کی مرضی شامل ہو یا نہ ہو جو کرنا ہے نا کر لو سائی کا کتہ ہوں اجازت کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا تھا اور نا بھی بتاتا یا اللہ پاک میری مدد کر اللہ پاک مجھے اس دلدل میں سے نکال دے سکندر شاہ میری محبت ہے مجھ سے بہت بیار کرتی ہے میرے مالا میرے راستے آسان کر راستے کے کانٹے ہٹا دے اور پھول بچا دے مجھے کسی بھی طرح سے میری سکندر شاہ سے ملا دے میرے پاک مردگار مجھے اس سے ملا دے اگر تو اس کی کرسی کو ہلائے گا تو وہ تیزے زندہ چھوڑے گا مار دے گا بھی سی سڑکتے گی نا تو کیا کروں ماں بھے ساری زندگی کھیتوں میں حل چلاتا رہو ایک بی ایک ڈگری تو ہے میرے پاس ساری زندگی کھیتوں میں حل چلاتا رہو موسیقی 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 اللہ سائیں خیر درے رب اچھا خیریت سے آجائے میں نے تو منع بھی کیا تھا کہ چودری کے پاس مت جاؤ بھلا چمگادر کو کبھی روشنی پسند ہے خیالہ سائیں خیر کرنا پریشان کیوں ہوتی ہے امہ آ جائے گا ادبر کہہ کے گئے تھے کہ جلدی لوٹ آؤں گا بیٹا تو نہیں جانتی ہے ان ظالموں کو بہت ظالم لوگیں پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ کیا سنوک کرے وہ تو چودری صاحب سے سکول کی بات کرنے گیا کیا پتہ ان کو ہمارے حال پہ رہے میں آجائے چودری سکول کا نام سنکے میرے بچے کی جان کا دشمن ہو جائے گا خیالہ سائیں خیر کرنے موسیقی 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 گھڑی دیکھتے ہونا صبح ہونے والی گھڑی دیکھ کر تو ملازمت کی جاتی ہے دکانداری کی جاتی ہے پلارنی کیا جاتا ہے فلسفہ پڑ پڑ کے خود بھی فلسفی ہو گئی ہو ہاں 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 بولو فون کیوں کیا میرا دلچارت دل کے راستے پہ جانے والے اکثر ٹھوکر کھالیتے ہیں اور دل کی بات کو نظر انداز کرنے والے عمر بھر پشتاتے ہیں ایک ہی بات ہوئی بحث میں تم سے کوئی نہیں جیت سکتا ہر جی تو چنگ میں ہوتی ہے سکر محبت میں نہیں اس میدان میں تو ہارنے والے بھی فتح کا جشن مناتے ہیں کافی جذباتی ساؤنڈ کر رہی ہو اچھا بھائی مان لیا مان لیا بس اب یہ بتا دو کہ اس فتح فون کیوں گیا ہے میں ابھی تک پریشان ہوں بس ایسے کچھ خاص نہیں تمہاری آواز سننا چاہتی اچھا میری آواز تو کل سنیتی تم نے کل کو گسرے زمانہ بیٹھ گیا ہے سکندر صاحب میں اپنی آواز تمہیں ریکارڈ کر کے بھیج دیتا ہوں اب جب چاہت سن لے ہم میں نے تمہاری نیند خراب کر دی اس لئے ناراض ہو رہے ہیں مجھ سے ایک بات بتا ہوں آپ کو سکندر صاحب جس راستے پہ ہم دونوں چل پڑھ رہے ہیں نا وہاں زندگیاں اجر جاتی ہیں نیند کیا چیز ہے آہ رہے تمسیلہ اتنی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرا مطلب یہ نہیں تھا سو جا میں دوبارہ تنگ نہیں کروں گی اور آئندہ اس بات کا خیال رکھوں گی کہ کبھی تمہاری نیند دسٹرب نہ ہو غلط سمجھ لیا تو سیریوسلی شاید آپ نے بھی غلط سمجھ لیا سکندر صاحب میں نے آپ کی آواز سننی تھی وہ سن لی میرے دل کو قرار آ گیا اب میں چین سے سو جاؤ گی تم بھی سو جاؤ گی تم بھی سو جاؤ گی گوڈ نائٹ چودری نے منہ کیا ہے تو منہ ہو جاں کیوں اپنی جانے کا دشمن بنائے گا اب اس میں دشمنی والی کیا بات ہے زیادہ زیادہ کیا کرے گا اسکول کھولنے سے روکے گا یہ تو اور اچھی بات ہے گاؤں کے لوگوں میں شعور پیدا ہوگا ان کو پتا چلے گا کہ اس گاؤں کا چودری گاؤں کے بچوں کو نہیں چاہتا کہ تعلیم حاصل ہو اس کو کوئی ووٹ نہیں دے گا اندہ اکبر اس طرف مت سوچیں چودری کے ووٹوں کو مت چھڑنا بہت ظالم ہیں وہ کسی بات کا تو ڈر ہے وہ اپنی کرسی کے لیے گاؤں والوں کو تعلیم سے دور رکھے ہوئے ہیں اب اگر تو اس کی کرسی کو ہلائے گا تو وہ تو اسے زندہ چھوڑے گا مار دے گا بھی اسے سڑکتے ہیں کوئی پوچھ گتی بھی نہیں ہوگی اس کی نہ تو کیا کروں میں بھی ساری زندگی کھیتوں میں حل چلاتا رہو ایک بی ایک ڈگری تو ہے میرے پاس جس سے کوئی نوکری تو ملتی نہیں ہے آپ ایک بات بتاؤ مجھے بی ایک ڈگری کرنے کے بعد مجھے کیا ملا ہے شعور وہ شعور بکتا نہیں ہے اببا کم اس کم مفت میں تو باتنے تو اسے نہ تو حل چلانے سے بچ جائے گا بچوں کو پڑھانے کی فیسیں بھی نہیں لے گا حل بھی نہیں چلائے گا تو یہ گھر کون چلائے گا مجھے اس کی جاننے کی فکر آئے تجھے گھر چلانے کی پڑھی آئے اچھا سنو اب اگر چودری آئے گا بیچ میں تو میں ہٹ جاؤں گا یعنی جھگڑا ضرور کرے گا غلط کر رہا ہے میں بتا رہا ہوں تو غلط کر رہا ہے چودری کے غزب سے بچ جاؤ ایک بچے کا باپ بننے والا ہے ارے کیوں ہم اپنی جان کا تشمن ہوا ہے چودری کی گولی کھا کر اتمنان سے مرنے کی حمد رکھتا ہوں میں لیکن سچ کے راستے پر دوبک کے چھپ کے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں اتمنان سے مر جاؤں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھ یہ دیکھ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ یہ مرزاست نہیں ہوگا ارے تیرا بچہ لا وارس ہو جائے گا رشتے داروں کے گھروں میں پلے گا ماں کے سچے آنسوں نکل آئین ہے تو سمجھ لے کے اس کو اللہ کی حمایت حاصل ہے موسیقی تصور تصور موسیقی تصور موسیقی موسیقی یہاں چھپکے ویتھے ہو آپ کو دھرائی دیا اچھے بچے ایسے سوشتے نہیں دیتے آجا 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 چاپا اب جلدی سے آپ کو بتاؤ رات کو کوئی دھرانا خات دیکھا وہی منوس کا بیٹھو 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 منوس ہے منوس ہے تو منوس ہی ہوگا آپا آتا ہی رہتا ہے آتا ہی رہتا ہے جس رات نہیں آئے گا وہ حیرت خوشی کا دن ہوگا خوشی کا دن ہوگا چھپ آپ کو ایسا نہیں لگتا اس کمرے میں بہت گھٹن اور ہمیں باہر جانا چاہے تازہ ہوا باہر جانے سے باہر جانے سے اندر کی گھٹن مٹ جائے گی کیا آبا تازہ تازہ ہوا سے سینے میں ادھر ادھر ٹوٹ جائے گا کیا ہم 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 باہر بدلے کا تو سوچ بھی بدل جائے گی آزاد ہوا ادھر دیکھو میری طرف آزاد ہوا اگر لو بھی ہونا تو اندر کے حفظ کو ختم کر دیتی ہے ہم اب میں نا آپ کے فیورٹ کلر کا کرتا نکالتی اور پھر تیار ہو کے حویلی سے باہر جائیں گے ہم حویلی 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 سے باہر تصفر شاہ جا سکتا ہے حویلی سے باہر باہر حویلی سے باہر تصفر شاہ جا سکتا ہے حویلی سے باہر ہاں کیوں نہیں جا سکتا آپا لے کے جائے گی نا آو چلو چلدی سے اچھے بچوں کی طرح موہا دھو برش کرو اچھے سے بال بناو بی بی آپ کو اجازت ہے جانے کی چھوٹے سائن کو اجازت نہیں ہے جانے کی کیوں 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 تصفر شاہ تصفر شاہ کہدی کہدی ہے کیا کوڑل کا بیٹا اکبر صحیح میں نے بہت سمجھایا ہے اس کو مانتا ہی نہیں ہے کان سے پیدا ہو جاتے ہیں ایسے پاگل اچھا خاصا نظام بگارنے آ جاتے ہیں سا یا بے سا یا بے سا یا بے سا یا بے سا جاتے ہیں کیا باکتا جاندی کیا ہوا ہے سب ٹھیک ہے کیا ہوا ہے سب ٹھیک ہے کیا ہوا ہے کیا ہمیں گاہوں کے بچے دیکھنو تو سوچتیوں کی یا میرا بچہ بھی کھیتوں میں کام کرے گا غلامی کرے گا نہیں نہیں میرا بچہ غلامی نہیں کرے گا لڑکا ہو یا لڑکی اس کو اچھی تعلیم جلگاوں گا پڑھاؤں گا بڑا آدمی بناوں گا تو پھر آپ بڑا آدمی بننے کا کیوں نہیں سوچتے میں نے تو صرف میٹرک پاس کیا ہے بر آپ نے تو بی اے کیا ہے آپ بڑا آدمی بننے گے تو پھر پھر ہی تو میرا بچہ بھی بڑا آدمی بننے گا نا جب ان بچوں کو دیکھتی ہوں نا کھیتوں میں کھیلتے ہوئے تو باکی گاہوں کے بچوں کی طرح اس کا مستقبل بھی بہت تاریک نظر آتا ہے چاندی میں جو شہر میں تھا میں اور کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی تو انہی قسمت کی نا سمجھ آ گئی تھی بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی تھی سمجھ آ گئی تھی کہ چوکیدار سے اوپر کی نوکری کرنے کے لیے بی اے سے بھی زیادہ تعلیم کی ضرورت بی اے کی تعلیم دلوانے کے لیے میرے باپ نے اپنی زمین گروی رکھ دی تھی آگے کہاں سے پڑھا تھا کچھ تھا ہی نہیں بیچنے کے لیے اس کے پاس اس لئے تو آگے پڑھ نہیں پایا مگر مگر میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اللہ ہر انسان کو بڑھا اکمی بننے کا ایک موقع ضرور دیتا ہے بس اس موقع کی تلاش کرنی ہوتی اور کوئی غلطی نہیں کرنی انشاءاللہ میں بھی کوئی غلطی نہیں کروں گا اور اس موقع کی تلاش میں لگا رہا ہوں پر اگر خود نہ بن پایا وہ اپنے بچوں کو ضرور بنا ہوں گا بڑھا دیں موسیقی آپ کے ساتھ باہر جا رہا ہے میرا پھائی ہے نا اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں پرندے دیکھنے جا رہے ہیں ہمیں ایس کرنے ہیں ہے اور یہ کیا کرنے پرندے میں جیسی ہوں ہمیں ایس کرنے پورا ایس کریں اور کیا کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو بلو 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 آسکریم کتنی ہو رہا ہے نا بسینہ آ رہا ہے بسینہ آ رہا ہے بلو آسکریم ایسے 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 ہاں میری ہاں تصور شاہ باہر گھومنے جا رہے ہیں بی بی جی شفیق سے کہوں کہ گاڑی نکالے نائن آؤ نا آج میں اپنے پیارے سے بھائی کے ساتھ پیدل جاؤں گی سہر کو ہم فیوریٹ کلر فیوریٹ کلر ہم جورت نہیں بولنے کی تو سر جھکا دیا آپ نے بی بی آپ کو اجازت نہیں جانے کی چھوٹے ساہین کو اجازت نہیں جانے کی ہم کیوں کیوں تصور شاہ تصور شاہ کیدی ہے کیا کیدی ہے کیا مافی چاہتا ہوں بی بی بڑے ساہین نے میری خال کھچوا دے نہیں ہے آپ کو ان کے غصے کا پتہ ہے میں ملازم ہوں بی بی کوئی بات ہے ہم چھت پہ جا کے پرندے دیکھیں گے خدا جساہ خدا ہمیں tał ملہم 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 پاساٹھ پ پاساٹھے پہلاک ملہم 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 تم جاندے آپ کے ساتھ رہے ہیں ملہم میں آپ کی بدلہ سکتے ہیں چاندی تم یہ بتاؤ تم بڑا آدمی کسے مانتی مطلب مطلب جس کے پاس بہت ساری گاڑیاں ہوں بنگلے ہوں پیسہ ہوں اوپر تک تعلقات ہو یا وہ جو لوگوں میں خوشیاں باتھ کیا مطلب میں سمجھی نہیں اب جیسے اپنا یہ چودری لہرہ سا دن کس کو دے پورا گاؤں عزت کرتا نظر بھی آتا علاقے یہ عزت جھوٹی ہے پیسے کا روب ہے طاقت کا نشاہ ہے دراد ہم کہ وہ لوگوں سے عزت کرواتا ہے یہ اصل کا نقل تو یہ سوچو کہ اصل میں کتنی عزت ہو جب آپ شائری اور فرسفہ میرے لئے بولتے ہیں تو مجھے سمجھ آتی ہے پر ابھی جو کچھ کہہ رہے ہیں بس یہ سمجھ آیا کہ اچھا کہہ رہے ہیں لیکن میرے لئے نہیں کہہ رہے ہیں میں نے سوچا ہے چاہتے ہیں میں نے بہت سوچا ہے کہ مجھے کیا کرنے بڑا آدمی بننا ہے پر صرف پیسے کمانے کے لئے نہیں لوگوں کا دل جیتنے کے لئے انہوں نے خوشیاں بانٹ کر تعلیم بانٹ کر شعور بانٹ کر انہیں اپنا بنا ہوں وہ میری عزت کرے دل سے ویسے بھی روٹی کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے عزت کمانے کی کوشش ہمیں کرتا ہے مجھے فخر ہے آپ پر میں آپ کے ساتھ ہوں یہ تو بہت اچھی بات ہے ہم گاؤں میں نا ایک اچھا سا سکول بنا ہے تاکہ یہاں کے بچے پڑ لکھ سکیں دنیا پاوت آگے چلی گئی کمپیوٹر کی پڑھائی بہت ضروری وہ بھی دلوائیں گے تاکہ آنے والے سالوں میں گاؤں دھیاتوں کی تقدیر بدل سکیں میں نا میں لڑکیوں کو پڑھاؤں گی اور آپ لڑکوں کو ہم مل کر گاؤں کے بچوں کی تقدیر بدلنے کی کوشش کریں گے تو دیکھ اللہ ہمارے بچے کی تقدیر کتنی اوپر کرے انشاءاللہ موسیقی 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 امام دین خیر سے ہے یہاں پہ تو میرا بچہ بیبار ہے بابا ہے ان کے پر ہسپدال کھنی میں نہ ہیتے چھوائیں ہسپدال لے جانے اور وہاں کے خراجات پرداش کرنے کے پیسے نہیں ہے میرے پاک اگر سائن اور تھوڑی بدد کر تو میرا مسئلہ حل اٹھا ہے اور سائن اتنے فارغ نہیں ہے جو تمہارے رونے دونے سنیں گے کبھی بہن کے گھر بچہ کبھی تمہارا بیٹا بیمار کبھی فلان کی شادی اور تم نے خوب دندہ بنایا یہاں پہ مانگنے تانگنے کا ہے جا ادھر سے شابش خوئی موسیقی کیا ہوا کیا ہوا رو 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 کیوں رہے ہیں صحیح میں غریب آدمی ہو میرا بیٹا بیمار ہے اور اس کے علاج کے لئے بڑے شاہ صاحب کے لئے مذہب مانگنے کے لئے تھا ہاں ہاں میں نے تاریخ بھی نوٹ کر لیا اور وقت بھی چیئرمین صاحب کا استقبال کرنے میں ایک دن پہلے آؤں گا ہاں کہیں تو دیا ہے اب کیا سٹامپ پیپر پر لکھ کے بھی جواؤں ہاں آچھا آچھا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے خدا سکھو سہین میں آپ کا کتہ سہین وہ اکبر نہیں ہے اس نے گاؤں کے سارے بچوں کو اکھٹا کر لیا ہے کہتے ہیں ان کی تعلیم کرے گا کیا کس کی اتنی جورت کوڑل کا بیٹا اکبر سہی میں نے بہت سمجھایا ہے اس کو مانتا ہی نہیں ہے کان سے پیدا ہو جاتے ہیں ایسے پاگل اچھا خاصا نظام بگارنے آ جاتے ہیں جب چونٹی کی موت آتی ہے نا جب چونٹی کی موت آتی ہے نا تو اس کے بھی پار نکلاتے ہیں کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے یہ جو چودری ہے نا یہ تمہیں یہ یہ سب کچھ کرنے نہیں دے گا اور پھر تمہیں بابا اس کو اپرے ساتھ بھی گھشی ڈلی آئے یہ بات بھی یاد رکھنا ہے میرے دوش کہ مالا مال کروں گا اب شیر کی غار میں ہاتھ ڈالا ہے تو سامنا تو کرنا پڑے گا نا تصور شاہ کو اس حالت سے ہر صورت میں نکالنا ہوگا بابا جھانی صرف دو سالہ آ رہا ہے بہت ہوتے ہیں دو سال تم امانت ہو ملک شہباز کی اور ان لوگوں کا اسرار بڑھتا جا رہا ہے سایاوے سایاوے